موسیقی 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 ایک لاکھ دو لاکھ کی لون لیتی ہے اور ساٹھ سے آسی پرسن کی انٹرسٹ کرز لیتی ہے تو مجھے ایک کیس ابھی آیا ہے جس نے ایک بچہ نے کیا کیا کالیج آف انجنیرنگ انڈی میں پڑھتا ہے وہ بیس ہزار کا لون لے لیا اپنے دس لوگوں سے بیس بیس ہزار لے کے دو لاکھ دو لاکھ روپیہ کرز میں لے کے کرپٹو کرنسی میں گیم کیلے اور جب یہ بل کی بات آئی تو ان کا سبسا نقصان ہو گیا اور اس کو ابھی لون ریپے نہیں کر پا رہا ہے اس کا پتا جی نہیں ہے وہ پتا جی کا پریویس باس ان کو پڑھا رہا ہے فیز بڑھ رہا ہے لیکن یہ اپ ان کو دو لاکھ روپیہ کے لیے چیز کر رہا ہے اور اب ایک سال میں چار لاکھ مانگ رہا ہے بول رہا ہے کہ دو لاکھ لیٹ فی انٹرسٹ یہ سب ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ جس سے بھی مل جن سے بھی ملیں آپ سے یہ ان سے یہ بولیں آن لائن لونز مت لیں لیکن بہت اٹریکٹیو ٹرمز میں آپ کو ٹیمٹ کرتے ہیں جیسے کریٹ کارٹ ٹیمٹ کرتی ہے کریٹ کارٹ ایک بڑا ٹراب ہے آپ کو بڑا لیمٹ دیتا ہے آپ کو سپنڈ کرنے کے لیے پروچہ ہن دیتا ہے لیکن آپ اگر پیمنٹ آن ٹائم نہیں کیا منیومن ڈیو پیمنٹ کرتے ہو تو آپ لگ بگ سات پرسنٹ کی انٹرسٹ دیتی ہو تو ایسے پرودیکٹس کو آوائیڈ کرنا ہی بہتر ہے سر ابھی ای گولڈ لینا سا جیسے پیٹیم میں اور ایسے اپس میں ای گولڈ سیونگز ہے ہم اس میں جانے کا بہتر ہے یا تو فیسیکلی جو بھی گولڈ شاپس کوئن سیونگز سکیم بناتی ہے اس میں وہ عویل کرنا بہتر ہے میں گولڈ کو بہت سپورٹ کرتا ہوں میں اسپیشلی لور مدل کلاس کو میں یہ بولتا ہوں سونا لیے لیجیے اور چار سو گرام تک سونا لیجیے میں اسی لیے بولتا ہوں کیونکہ وہ ایمرجنسی کیش ہے اور ایمرجنسی کیش کو آپ کو اگر بینک پہ رکھتے ہو وہ ویلیو لوس کرتی ہے مہنگائی کے کارن مدہسپتی کے کارن وہ فیسہ ویلیو لوس کرتے رہتی ہے تو ایمرجنسی کیش کا کوئی یوز نہیں ہے لیکن اگر آپ ایمرجنسی کیش کو گولڈ میں کنورٹ کرتے ہو تو جب چاہا من چاہا آپ کسی بینک میں جا کے یا ایک گولڈ لون کمپنی میں جا کے آپ لون لے سکتے ہو لیکن آپ کو بہت ذمہ داری سے کام لینا ہے کیونکہ آپ کو لون پھر سے بڑھنا چاہیے اور سونا کو پھر سے ایمرجنسی کیش میں لینا چاہیے اس میں تو آپ کو جویلڈری یا کوئنس میں سے ہی آپ کو گولڈ لون ملے گا آپ کو اس میں پائسہ اگر آپ یہ گولڈ لے رہے ہو اس میں سے آپ کو پائسہ نہیں ملے گا اور یہ گولڈ میں ٹرانساکشن سفیز بہت زیادہ ہے اور تین یا چار پرسنٹ اب لوس کریں گے جویلڈری میں بھی یہی پرابڈم ہے میکنگ چارجز میں سات آٹ پرسنٹ نکل جاتی ہے تو گولڈ کوئن ابھی سب سے بہتر پائے ہے اور گولڈ کوئنس کے اگنس کچھ بینکس لون دیتے ہیں تو آپ ایدھر آپ گولڈ کوئن میں لے یا جیور میں لے لیں تب ہی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو کہ جب آپ کو ایمرجنسی پائسہ چاہیے تو آپ بینک میں جا کے یہ گولڈ جمع کر کے جیوری رکھ کر آپ پائسہ یوز کر سکتے ہو کیونکہ لور میڈل کلاس کو بینہ پوچھے کوئی پائسہ نہیں دیتا اگر آپ سیالریڈ کلاس میں ہو تو آپ تنکہ مل رہی بڑے کارپریٹ سے تو آپ کو آسانی سے پرسنل لون ملے گا لیکن سادہ رن آدمی کو وہ پرسنل لون آسانی سے نہیں ملے گا اس کو گولڈ کے مادیم سے ہی لون ملنا چاہ ملے گا سر ابھی کار یا تو پھر ٹو ویلر کھریدنا ہے آپ کیا سجس کرو گے یوزٹ بائی کر سکتے یا تو نایا بائی کرنا چاہیے اگر ہم لون میں جا رہے ہیں تو اگر آپ لون میں جا رہے ہیں کوئی ملنا یہ ایڈیا ہے جہاں تک پوسیبل ہے آپ یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں میں دوسرے شہر کے میرے میں پتا نہیں سکتا ہوں لیکن چنے میں تو جہاں میں رہتا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ بہت ٹرین میٹرو ٹرین اس ویلہ سبربن ٹرین پلس بس کا بہت بہت دیا سرویس ہے لیکن اگر آپ سیلز جیسا کام کر رہے ہو یا میڈیا میں کام کر رہے ہو تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کر سکتے ہو تو آپ کو لینا پڑے گا آج لینا ہے تو ایک میڈل کلاس آدمی کو میں یہ ریکمنڈ کروں گا آپ لون میں الیکٹرک سکوٹر لوں کیونکہ الیکٹرک سکوٹر اور آرڈنری سکوٹر پیسے میں دس ہزار روپیہ کا ڈیفرنس ہے لیکن جو پیٹرول کا سکوٹر آپ لے رہے ہو اس میں تو ہر مہینے دو ہزار روپیہ آپ کو پیٹرول بھرنا پڑتا ہے الیکٹرک سکوٹر میں گھر میں آپ چارجنگ کر سکتے ہو اگر آپ دو سو کلومیٹر ایک دن میں چلاتے ہو تو آپ الیکٹرک سکوٹر ہی استعمال کر سکتے ہو گاڑی کریدنے کے پہلے آپ کے پاس چار سو گرام کا سونا ہونا ہی چاہیے گاڑی ایک سٹیٹس سیمبل ہو جاتی ہے میں اتنا بڑا کمپنی میں کام کر رہا ہوں میں اتنا ایسا ویسا تنکہ مل رہا ہے مجھے تو میں سکوٹر میں نہیں جاؤں گا میں گاڑی میں جاؤں گا دوسرا یہ ہے گاڑی میں ایکسیڈنٹ کم ہو سکتی ہے سٹی کے اندر ٹو ویلر میں تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو گاڑی ہی لینا ہو تو آپ یوز کار ہی لینا چاہیے کیونکہ آج کی سمیہ میں بہت سارے یوز کار آ چکے ہیں اور یوز کار کا دم بہت چیپ ہے اگر آپ کیارفوری شاپنگ کریں آن لائن سائٹس میں تو آپ کو ایک اچھا سا گاڑی جو ایک سال پھرانا ہو اور بہت کلومیٹرز نہیں چلایا ہوگا لگ بک تیس یا چالیس پرسنٹ میں مل جائے گا نائے گاڑی کے پریس میں کیونکہ نائے گاڑی کا دام تو بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ سمی کنڈکٹر شاٹیج کے وجہ سے اگر آپ کو یوز کار کا لون لینا ہے تو آپ کسی بھی پبلک سیکٹر بینک میں بھی لے سکتے ہو یا ایک پریویٹ سیکٹر بینک میں لے سکتے ہو لیکن پبلک سیکٹر بینک بہتر ہے کیونکہ ویاج کم ہے لیکن اگر آپ نائے گاڑی لے رہے ہو تو ویاج اور کم ہوتا ہے یوز کار میں تھوڑا ویاج زیادہ ہے کیونکہ بینک اور رسک لے رہی ہے آسٹ پریس میں تو آج کی سمیہی ستھیتی میں یوز کار بہتر ہوگی گولڈ جو اورنمنز ہم لے رہے نا سر اس کا ویٹ چارجز ڈیفر ہوتا ہے اور میکنگ چارجز بھی ڈیفر ہوتا ہے مگر اگر ہم کوئن کے لئے بھی ایسا ڈیفر ہوگا کیا کوئن کا چارجز جی ایسٹی چارجز ایک دکان سے دوسرا دکان کیوں ویرییشن تو ہے سٹیمپنگ چارجز ہی کوئن میں صرف سٹیمپنگ چارجز دو سو روپیہ اور دو سو پچاس روپیہ ہی مارجن اس میں اس لئے کوئی جویلر آپ کو کوئن نہیں بیچے گا جی ایسٹی تو ویٹ نہیں ہے جی ایسٹی ہے اور جی ایسٹی دونوں کی ایسٹس میں 3% ہے لیکن کوئن اور جویلری میں کیا فرق ہے میکنگ چارجز جو آٹ پرسن لگتی ہے جویلری میں لیکن کوئن کوئی میکنگ چارجز نہیں صرف 200 روپیہ کا سٹیمپ چارجز ہے اسی لئے کوئن لینا بہتر ہے سلویلر میں invest کرنا سمارٹ ڈیسیشن نہیں ہوگا بودھی سالی نہیں ہوگا کیونکہ سلویلر کا پرائس بہت زیادہ ہے سلویلر ایک دو بار ایسا ہوا ہے پچھلے سات سال میں سلویلر کا پرائس پچاس پرس نیچے گر جائے گا سو اگر آپ ساٹ ہزار میں لے رہے ہو اور سڈن دی تیس ہزار میں آ جائے گا تو آپ گبر جاؤ گے سلویلر میں میکنگ چارجز بھی بہت زیادہ ہے اور سلویلر میں جو مرچنٹ ہے وہ بہت اپنا کمیشنز زیادہ رکھتا ہے تو سلویلر میں میکنگ چارجز بھی زیادہ ہے کمیشنز بھی زیادہ ہے کوئی ٹرانسپرنس ہی نہیں ہے پرائس میں اور دام بھی نیچے اوپر جا سکتا ہے آپ بینک میں سلویلر کو گروی نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ پانچ شاپ میں ہی کی سلویلر میں نہیں ہے دنیا واد آپ کمنٹ سیکشن میں لکھئے کہ آپ کو یہ انٹرو پسند ہوا تو ہم بار بار یہ انٹرو کرائیں گے اور انیک لوگوں سے کریں گے نمسکار دنیا واد جائے ہند نمسکار میرا نام آننس ٹی نیواز 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 میں ایک فرسنل فائننس کمسلٹن میں دو یوٹیوب چینل چلاتا ہوں پرسنل فائننس کے بارے میں ایک منی پیچ تمل میں ہے میرے بہت سے دوست بول ہے کہ میں ہندی میں چینل شروع کروں تو میں ایک پیسہ بولتا ہے نام کا ایک ہندی چینل شروع کیا ہے میں پرسنل نیویش کے بارے میں بات کروں گا آپ اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اگر آپ ہندی نہیں جانتے ہیں تو بائیسہ کریں جو آپ کے دوست ہندی جانتے ہیں ان کو سبسکرائب کرنے کے لئے آگ رکھ کریں دنی آب نمشکار